یہ منسیرہ یا منسیرہ روڈ ہے یا سرائے کراکرن بھی کہتے ہیں یہاں پہ یہ مری چوک ہے یہ سامنے نہیں لگوڑ لگو ہے یہاں سے مری اور نتیہ گلی کے لئے رفتہ رائٹ ہو جاتا ہے اور منسیرہ ناران کا وان گلدر یا سواد جانا چاہے ہیں ان ایریاز کے لئے آپ نے سیدھی ہی جانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اچھا یہ ہے کہ اس میں میں یہ بتاؤں گا نا یہ ایپٹ آباد سے نتیہ گلی تک کا سفر ہے نا اس میں یہ بتاؤں گا کہ کون سے ایریہ میں جانا چاہیے کون سے جستہ کدھر جاتا ہے بچے ساتھ ہیں تو کہاں جائیں بڑے ہیں تو کہاں جائیں کدھر رکھ جانا بہتر ہے اس طرح کی چیزیں تو یہ آج تاریخ ہے تیرہ تیرہ نومبر ہے نا تیرہ نومبر دوہزار چوبیس یہ مری روڈ ہے ایپٹ آباد میں جو مانسیرہ روڈ ہے اس سے ہم مری روڈ پہ آ گئے ہیں یہ لڑیاں روڈ ہیں لیفٹ پہ یہ جو جا رہا ہے یہ جگیاں کا ایریہ ہے یہ طرح پکڑ لیں جگیاں کا ایریہ ہے یہاں پہ اکثر افغانی رہتے ہیں اور ان کی دکانیں بھی ہیں بوٹل بھی ہیں یہ کابلی کلاو وغیرہ یہاں کباب چپلی کباب اور ان کی یہاں پہ کپڑے کی یہاں کھوڑی بہت اچھانی سی دکانی ہیں یہاں پہ ایسے سمان ہوتا ہے جو یعنی پوٹل کپڑے یا اس طرح کی چیدیں ہوتی ہیں آج بودھ ہے بودھ والی دن رشت جاتا ہوتا ہے کیونکہ سکول وغیرہ کا ٹائم ہوتا ہے جو باقی دن ہیں اس میں اتوار والی دن رشت نہیں ہوتا اچھے دوسری بات یہ ہے کہ گھر سے انسان نکلے تو یہ دعا ہے وہ پڑھ لیں تقریباً سب کو آتی ہے یہ دعا بسم اللہ اتوار واللہ اتوار واللہ ادایت دے دی گئی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ چلو جی یہاں سے چلے جاؤ اس کے ساتھ اس پر کیا عملہ کرتا ہے یہ تو اس کو اللہ نے ادایت بھی دے دی ہے اور اللہ نے اس کا کافی بھی ہو گیا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے لئے کافی اور ہم سے ان کی افادت بھی ہو گئی ہے اس بندے سے ہمارا کیا لے نہ دے گا اور دعا بھی ایسی ہے نا بسم اللہ اتوار واللہ کہ میں اللہ کا نام لے کر یہ یا اللہ کے نام پر میں یہ توقع کر رہا ہوں یہ بھی نکلنا ہوں آج کی کام کے لئے دن گزارنے کے لئے تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ چلو میں تمہارے لئے کافی ہوگی تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہئے گھر سے نکلتے ہیں ایک تو دعا کی فضیلت ہے دوسرے جب آپ کوئی دعا پڑھ لیتے ہیں نا موقع محل کی تو انسان میں کانفیڈنس آ جاتا ہے یہ لیفٹ پہ جھاڑیاں روڈ ہے یہ جھاڑیاں روڈ ہے اور آگے ایلیاسی مسجد پہ جاتا ہے ایلیاسی مسجد اپٹ آباد میں دیکھنے کی جگہ لوگ وہاں جاتے ہیں یہ روڈ لیفٹ میں جو چلنے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپٹ آباد سے نکلتے وقت اپسان پٹرول ڈال لے نا ریفیور کر لے اپنی گاڑی کو یہ شیل کا پمپ ہے آگے کچھ اور بھی ہے پی ایسو بھی ہے لیکن ہم پٹرول اس پمپ سے ڈالیں گے جو نیا بنا ہوا ہے وہ لوگ کہتے ہیں یا ہماری سائے کی بھی ایسی ہے اچھا یہ بورڈ آف انٹرمینیٹرین سیکیرٹری ایڈکیشن ہے اپٹ آباد کا تو نئے پٹرول پمپ سے اس لئے ڈالتے ہیں کہ وہ کچھ عرصہ اپنی کوالٹی اور قوانٹیٹی جو ہے انہیں صحیح رکھتے ہیں کیونکہ نیا نیا کام ہوتا ہے اگر شروع میں ہی وہ کہتے ہوں گے کہ ہم بدنام ہو جائیں کہ ان کے پٹرول اچھا نہیں ہے اس میں کوئی ملاوٹ ہے یا اس کی قوانٹیٹی پوری نہیں ہے تو پھر بعد میں بھی لوگ ہم سے دے لیں گے اور ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا بھی تھا کہ مجھے ایک کیریڈ اپے والے نے کہا ہے کہ زلانے پٹرول پھر نیا کھل ہے اس کا پٹرول زیادہ بھی ہوتا ہے یعنی مقدار بھی پورا ہوتا ہے کوالٹی بھی اچھی ہے کیونکہ میں نتیہ گلی آنا جانا دن میں دو بار کرتا ہوں تو اس میں جو ہے نا یعنی کم خرچے میں میری گاڑی نتیہ گلی کا آنا جانا کر لیتی ہے اچھا یہ مری روڈ ہے نا تو تو اس نے یہ لیفٹ سائیڈ بھی ایک روڈ ہے یہ پھر نلیاسی مسجد یا مومن میڈیکل کالج وغیرہ چلا جاتے ہیں اور یہ سامنے مسجد بھی دے کے ماشاءاللہ خوبصورت مسجد ہزارے وال بناتے ہیں اچھا یہ لیفٹ روڈ جو ہے نا یہ الیاسی مسجد اور مومن میڈیکل کالج کو چلا جاتے ہیں اور یہ روڈ بھی لیفٹ والا بھی ادھر ہی جاتا ہے الیاسی مسجد یا مومن میڈیکل کالج یا نوہ شہر جس کو کہتے ہیں ادھر یہ چلا جاتا ہے یہ لیفٹ والا بھی اچھا جی یہ جب ایپٹ آباد سے ہم نکلنے لگتے ہیں نا تو لیفٹ سائید پہ آپ کو ایک بوڈ بھی نظر آئے گا روڈ بھی ہے یہ اوپر میلا بوڈ ہے نتھیا گلی اور مری سیدھی آگے ہیں اور لیفٹ سائید پہ تھندیانی کو روڈ جا رہا ہے یہ لیفٹ سائید کا روڈ ہے تھندیانی کو یہ بن رہا ہے میرا شہر کہ کوئی کام شکریہ آئے آئے دو پل کے ساتھ جو ہے نا لیفٹ سائیڈ پہ یہ ہے انام خان تکہ ایڈ فیسٹ وائٹ بہت اچھی قوالٹی ہے ریٹ ہونڈا سے بہت چھوٹی چھوٹی کمرے بھی ہیں حال بھی ہیں یہاں پہ ان کی جو چاول ہے نا قابلی ملاو وہ بیسٹ ہے میرے خیال میں بنابات بھی اسی اچھا ہے قابلی ملاو کوئی نہیں بناتے ہوں گے دوسرے ان کی جو چبلی کباب ہیں گول کی سمکھے بناتے ہیں گول تو جیسے انڈے کو تھوڑا بڑا کیا جائے نا اس طرح کی درہ بڑے بڑے کباب ہوتے ہیں وہ کبھی موقعی سے اچھی کباب شاید میں نے نہیں کھائے ہوں گے یہاں پہ ہمیں کباب اچھا یہیں اسے آگے آئیں گے تو یہ آگے رائٹ سائیڈ پہ یہ ہے حویلیاں بائی ملاو اس کی میں نے پہلے ویڈیو کئی لگائی ہے یہ سامنے جو نیچے پہ جا رہا ہے یہ اگر ٹورسٹ ہیں نا نتھے گلی سے واپس آ رہے ہیں یہ رائٹ پہ روڑ جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ نتھے گلی سے واپس جا رہے ہیں پنجاب جا رہے ہیں یا کشاور جا رہے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپٹ آباد کی رش سے بچ جائے وہ ٹیم ہمارا تھوڑا کم لگ جائیں یا جلدی میں ہے تو یہ رشتہ شارٹ کٹ بھی ہے اور ٹیم بھی بچ جاتا ہے اور اس پہ ڈبل روڈ ہے بلکل موٹر وے کی طرح ہے اور اس روڈ پہ اور بھی یعنی ایسی جگہیں ہیں کہ انسان مش نہ کرے لیکن اگر اپٹ آباد نہیں دیکھا یا کہتے ہیں کہ بچے ہیں ساتھ تو اپٹ آباد کو تو ایک نام ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے پھر اس روڈ پہ نہ جائے اپٹ آباد جا کر وہی روڈ پھر آگے حوینیا کی طرف چلا جاتا ہے اپٹ آباد سے اور یہ روڈ حوینیا بھائی پاس کہلاتا ہے اور یہ ہے کہ وہاں پہنچیں گے جہاں یہ جی ٹی روڈ کو بلتے ہیں تھوڑا سا وہاں سے رائٹ سہلتے جا کے انسان پھر سی پیک بھارے موٹر وے پی چڑھ جاتا ہے یعنی جہاں بھی جانا ہونا ہونا ہے تو یعنی یہ روڈ ہرہ ڈیفرنٹ ہے اور اس پہ مختلف چیزیں یہ بھی ڈیوز وہیرہ اچھے امبادی بھی ہے اور انٹی قریب بھی آپ اتر کے وہاں کچھ کھانا پھر کر سکتے اور یہ ہے دم توڑ کا علاقہ چاہتا ہے اس کا دم توڑ کا علاقہ چاہتا ہے یہ بھی اپٹ آباد میں ہی آتا ہے اس کا علاقہ چاہتا ہے اچھا دم توڑ کا علاقہ چاہتا ہے بس بارہ کلو میٹر پر ایک جگہ ہے ہر روئی تو آپ کو بتائیں گے وہاں پہ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو وہاں چھولے بھی ہیں اور پانی بھی ہیں تو پانی ہلکا پھل کا پانی ہے جس طرح دریاں ہوتے ہیں دریاں نہیں ہیں بچے بغیرہ کھیل سکتے ہیں نوجوان بھی کئی کئی پہ تھوڑا زیادہ پانی بھی ہے یعنی نوجوان اگر دہانا چاہتے ہیں دہان بھی لیتے ہیں کوئی دو خود تین فٹ کا پانی ہے اور پانی نسبتاً سافی ہے ہاں تو اس کو ہر روئی کہتے ہیں ہر روئی وہ میرے خیال میں اگر بچے ساتھ ہیں نا تو اس کو بی سپیکر بچ نہیں اچھا اندر ایک فیول پاکیاں وہاں پہ پیٹھول جائے ہیں نیا بن رہا ہے مہینہ میرے خیال میں پورا نہیں ہوگا تو ہم بھی سنی سنائی باتوں پہ بچے کی کئی پھر لیتے ہیں نا موسیقا 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 یہ ہے یہ پیٹھول پانچے ہیں اس پہ ہم دلوالے تھے موسیقی موسیقی یہ لفٹ کو جو روڑ جاتا ہے مہار مہار خورت اور مہار بالا ہوگا یہ بہت پہلے چھوٹی سیٹ پتری سی روڑ ہوتی تھی سیٹ پہلے یہ اپنے لوگوں نے یہاں پہ کھٹائیہ شروع تھا کہ یہاں پہ کوئی ہوتر میں سپریٹس وغیرہ بدھیں گے یہ رائٹ سائیڈ پہ ایریا جو ہے نا رائٹ سائیڈ پہ یہ یہ گل ڈوک ہے اس کو میرا خیال میں گل ڈوک کہتے ہیں یہ میرا ایک ٹیکنیشن تھا لیب ٹیکنیشن وہ کہتا تھا یہ بڑی خاموش کبصورت جاتا ہے یہ ہے نتیا گلی ٹوئنٹی فور کلومیٹس لوگ یہاں پہ فوٹ بنواتے ہیں نتیا گلی والے یہ ایک ہوتل ریڈ رووف ہے یہ ابھی بنا ہے کوئی سپر روڑ در نہیں گا ہوگا یہ بڑی اچھی لوکیشن ہے رائٹ سائیڈ پہ جسے پانی بھی نظر آتا ہے نیچے جب پانی بہتا ہے چاہی جب پانی بہتا ہے موسیقی 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 یہ والا آخری پمپ میں پیس ہو گا جس کے بعد کوئی فیول سٹیشن نتیہ گلی تک نہیں ہے نتیہ گلی میں جو فیول سٹیشن ہے وہ بھی چھوٹا سے ہے نا تو یہی سے فل کر کے انسان جائے گا یہ بہت راستے نیچے اترتے ہیں یہ جو پیس ہو کا پمپ ہے اس کے ساتھ جو نیچے اترتا ہے نا راستہ وہاں پہ اچھی پاکی کی جگہ بھی ہے گاڑی لگتی بھی نہیں ہے نیچے وہ اچھی جگہ ہے یہ راستہ بھی نیچے اترتے ہیں یہ سپانی میں لوگ یہاں کرنا رمضان شریف میں یہی پر پکاتے ہیں یہی روزہ افتاب کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اور ویسی بھی چھٹی والے دن لوگ کل لوگ بھی آتے ہیں باہر کے لوگوں کو بھی ہاں آنا چاہیے اچھے جو ٹوریسٹ ہے نا میں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہر نوئی ہے یہ پانی ہے گرمیوں میں ذرا زیادہ ہو جاتا ہے اوہ یہاں تک وہ جہاں سے ہم آئے ہیں نا وہاں پہ جھولے وغیرہ بھی ہیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں یہ یہ جھولے نظر آ رہے ہیں تو اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو پھر یہ کیوں اترنا بچوں کے ساتھ کیوں یہاں پہ اترنا چاہیے خورسا ہوں ٹھولیسٹ ہے اے طور پھر کامری پھر 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 آیا یہاں پھر آیا تو یہاں پھر گئی اس میں سامنے سے دوب ہوتی ہے جب واپس آتے ہیں پھر بھی سامنے سے دوب ہوتے کیونکہ یہ ایک بجے کے بعد کا ٹیک ہوتے ہیں اس لئے تھوڑی ویڈیو کی باقی میرا موبائل بھی روئیتا کمزور سا سفتا سا موبائل ہے اس کی ویڈیو کی بھوئی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے یہ ہے ہرنوئی کے نیچے یہ پانی کی گدرگاہ ہے اور اس میں یہ جو چھوٹے سے درخت ہے نا یہ والے دور آخر میں جو درخت ہے یہ وہ بلینٹری سونامی والے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ان کے بارے میں ویڈیو اس طرح بنائی تھی نا کہ وہ ہمیں جو کرکٹنی کھیلنے دے رہے تھے ان درختوں کی وجہ سے اللہ ان کا بھلا کرے اس لیے بچوں کو یہاں اتارنا چاہیے نہ کہ اگر ہم نتیا گلی جاتے ہیں یا آغان آغان یا کئی پانوں میں بچوں وہاں کیا ہوگا ہے تو ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ گرینری ہوگی لیکن بچوں کو جو ہے گرینری سے کوئی دیچس میں نہیں ہوتی یا ہم کہتے ہیں وہاں پہ موسم ٹھنڈا ہوگا گرمیوں میں بچوں کو ٹھنڈے گرم موسم سے کچھ نہیں لینا دےنا بچوں کو پانی پسند ہوتا ہے یا پہاڑ پسند ہوتا ہے پہاڑوں پر چڑنا اور اترنا پسند ہوتا ہے اور پانی میں کھیلنا پسند ہوتا ہے تو اس لیے اچھا ہے کہ آپ کو یہ نتھیا گلی یا مری وغیرہ جاتے ہیں بات نا یہ ہر نوئی میں اتا آپ بچوں کو اتا رہے ہیں آپ انہوں نے کوئی چرپائیاں رکھی ہوئی ہیں چائے وغیرہ کھانا والا بھی مل جاتا ہے پانی کے اندر چرپائیاں رکھی ہوئی ہیں اور پانی تھوڑا ہے بچیں تھوڑا پانی نہیں ہے تو بچوں کو پانی پسند ہوتا ہے ایسے بس نیچرال پانی ہوئی اس میں گیلے ہو رہے ہو کھیل رہے ہو ان کو جو ہے گری نہیں اور ٹھنڈے گوسم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تو جب بچوں کو آپ لے جائیں گے نا وہ بہت خوش ہوگی جائے کریں گے یہ ان کو یاد رہے گا پھر اور یہ بچے کسی کو بتائیں گے بھی تو یہ ہی بتائیں گے کہ پانی تھا اہمانی میں کھیلیں یہ باتیں کو کریں گے یہ اپنے ہی سے ہم نکل آئیں آگے ان جگہ آئے گی کرلا کرلا سے رائٹ سائیڈ پہ موڑ اڑتا ہے نا رائٹ سائیڈ پہ ایک روڑ جاتی ہے وہ باہت بانی کو جاتی ہے لیکن باہت بانی تو بہت دور ہے نا لیکن بس اترتی ہے ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک آپ شاعر ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ وہ روڑ بتاتا ہوں نا بہت آسان راستہ ہے دور بھی نہیں ہے پشکیل بھی نہیں ہے باقی یہ ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران کوشش کریں کہ اپنے لین پہ رہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں یہ پھول ہے اور یہ نیچے یہ پانی سٹول کے نیچے سے پہر ہے کچھ لیپٹ سے آ رہا ہے اور کچھ یہاں سے جا رہا ہے ٹوٹل یہی پانی ہے بس جو ہرنوئی میں جا رہا ہے یہ خوبصورت جگہ ہے اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ روڑ کے لیفٹ سائٹ یہ گہرائی دیکھیں یہاں بھی آ سکتے ہیں اتر میں پیچھے سے یہاں تک بھی رسہ آتا ہے اچھا یہ اوپر ایک یہ گیس کی یا پانی کی گیس ہوگا میرے خواہد اس کا پائٹ یہاں سے گزر رہا ہے تو میری ایک بیٹی ہے چھوٹی وہ جب ہم شروع شروع میں آئے تھے آپ یہ نیچے گہرائی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں وہ تھی کوئی فورت کلاس میں ہوگی اس وقت اس نے کہا اس پل کو میں ویسی پیدل گزار کی اس پر جاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس نے کہا میں نے کہا چلے جاؤ گر آپ میں میں نے کہا چلے جاؤ گر آپ میں پیدا ہو جائے گی تو اس نے یہ پیدل کرس کر لیا ادھر سے آئی ادھر سے اور اس پل اس پائپ پر سے پل نہیں ہے ساری پائپ ہے ادھر سے گزرتے گزرتے نہ یہاں تک آگئی تو دیکھیں یہ پانی ادھر سے آ رہا ہے بھارٹ کے بیچ میں اور وہ یہ جگہ ہے جدھر سے میری بیٹی آئیے میں کوشش کرتا ہوں اوپر چڑ جاؤں اچھا میں نہیں چڑ سکتا اس پہ کیونکہ ایک ہاتھ میں موبائل ہے میرے یہ پل ہے اس پہ وہ گزر کے آئی تھی یہ دیکھیں اس پل سے وہ گزر کے آئی تھی اس جگہ بھی ہمارے پودے لگے ہوئے ہیں جو میں نے لگائیں ہم بڑے ہو گئے ماشا اب وہ گیر نہیں مانتے ہم خلاق کا موسم کا مقابلہ خود کر رہے ہیں اچھا گرلہ کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو لگا ہے یہ جو افسار ہے یہ رائٹ سائٹ پہ ابھی دیکھ رہا ہوں یہاں سی جدر سے گاڑی نکل آئی ہیں جن دو گاڑیاں نکل آئی ہیں یہاں سے رس شجا جاتے ہیں میچی یہ بانڈی میرittä کا بورڈ بھی لگا ہو کسی دن جائیں گے آپ کو دکھائیں گے تو یہ ایسی ہوا کہ ہم شروع میں آئی تکاریباً تقریبا ہمارے چودہ سالیں جب آگے ہو گئے لیکن شروع میں جب ہم آئے تھے اس کے تقریبا دف بارہ سال پہلے کی بات آئیتا کہ ہم اس روڈ پہ ویسے آگئے تو آگے تو گاؤں تا گاؤں میں ہم گئے نہیں یہاں پانی بھی یہاں بھی پانی قریب یعنی اچھی جگہ ہے نا تو آئے ادھر تو بالکل ویران تھا آگے تو تین گھر تھے سے آگے روڈ تھا نہیں ہم پانی کی کنارے کنارے گاڑی لے کے گئے بس ایک کلومیٹر سے زیادہ جگہ دی ہے چھوٹی نسٹی کی جگہ تو ہاں ہم نے گاڑی کھڑی کی پھر تھوڑا پیدل آگے گئے اپنے ساتھ کچھ پکا کے لائے تھی ہم نے کہا وہ بھی کھا لیں گے تو ہاں ایک جگہ سے پانی زیادہ آرہا تھا نا ہم نے کہا بتا نہیں یہ تو ایسی تنگ سی جگہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہوگا تو اس میں ہم اندر چلے گئے رستے میں تنگ سا رستہ تھا اندر گئے تو پانی اور یعنی گہرہ پانی میں تھا تقریباً دو دو فٹ ہوگا یا تین تین فٹ دو فٹ ہوگا تین سپریوں تو اس کے اندر سے ہوگی جب آگے گئے نا آگے اپشار تھی ایسی خوبصورت اپشار وہ بلکل اندھیرے میں اور اس میں بس تھوڑا سا آسمان نظر آتا تھا اس جگہ میں تو ادھر ہم آئے بیٹھے ہم نے وہ فوٹوگرافی کی بچوں کو وہ جگہ بڑی پسند نہیں کہ دیکھو بھی ادھر رش نہیں ہے باقی جگہ کے لوگ جاتے ہیں یہاں نہیں ہیں لیکن اب آج کل اس میں اتنی رش ہو گئی ہے نا کہ ہم پچھلے دنوں آئے تھے ایک تو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ میں ملنے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ عرصہ لوگوں نے جب ادھر آنے لگے نا لوگوں نے ادھر بیریئر لگا دیا تک یہ تو ہمارے گا رہے ہیں تو پہ پر بھی ہوتی ہوگی دو تین گھار تھے لیکن جب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہاں رہی سے ہم کمائی بھی کر سکتے ہیں دونوں نے وہاں پہ تو ہی چھوٹے موٹے ہوتل کمرے یا اس طرح بھی بنا لی کہ چل لوگ آئیں گے ہم سے ہم ہماری کمائی بھی اس سے بن جائے گی ہے بھی اچھا انسان لوگوں کے لئے بھی آسانی ہے ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے یہ بگنوطر کا علاقہ شروع ہو گیا بگنوطر جہاں پہ جو ہیں نا لوگ وہ زیادہ رہے ہیں یہ ہندو اور سکھو ہیں نا تو اس لئے گلیات میں جو لوگ سردار اور کرلال ہیں نا سردار اور کرلال وہ ہیں اصل میں وہ سردار وہ سکھتے لیکن پھر کیا ہوا کہ مسلمان ہو گئے اللہ نے ان کو عدیت دی مسلمان ہوئے ہیں رستہ کدھر جا رہے ہیں پیچھے سے گاڑی آئی تو اس لئے اب یہ کہتے ہیں کہ سردار فلانہ تو سردار فلانہ یہ اصل میں وہ سکھتے نا تو مسلمان ہو گئے تھے کرلال اور کہ یہ سردار جائے اپنے آپ کو ذرا سپیریئر سمجھتے ہیں پھر اس میں کرلال ہوتے ہیں کرلال اپنے آپ کو ذرا اس سے بھی زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں تو یہ گلیات وغیرہ میں یہاں پہ کچھ آباس ہی ہیں کچھ گجر ہوں گے تھوڑے بہت کچھ چودری تھوڑے بہت ہوں گے لیکن اصل ہول جو ہے نا وہ سردار ہوں گے مغلبے ہوں گے شاید تھوڑے بہت ہوں گے تو یہ لکھا ہے مری اٹھالیس کلومیٹر نتیا گلی اٹھارہ کلومیٹر یہاں سے یہاں پہ ملین ٹری سنامی کی درخت ہے دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی درخت لگائی ہے یہ انہوں نے اس کو کچھ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو یہ سائل پریزرویشن یا اس طرح کچھ پراجیکٹ ہوتا ہے ان کا نا یعنی جہاں پانی کے ساتھ رستے زمینے وغیرہ خراب ہوتی ہیں بے جاتی ہیں تو زمین کو تو ختم تو نہیں کرنا چاہیے کہ بلکل بس وہاں پہ ندیاں بن جائیں یا پانی کی کتر گائے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہاں یہ در یہ در ایک مسجد آپ کو پہلے بتاتے ہیں یہ مسجد یہ آٹو میں کہنے کی ہاں بھی ہے یہ بگنوٹر میں یہ کھلا ہوتے ابھی درہ صویرے یہ مسجد کو ذرا پورا دکھائیں یہ مسجد ہے مسجد سمیہ یہ دیکھیں یہاں پہ خواتین کی نماز کی جگہ بھی ہے اور مردوں کی بھی ہے صاف ستری مسجد ہے جامیہ مسجد سمیہ ڈوگڑیاں بگنوٹر یہ یہ ٹھیک ہے نا جی اور یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا وہ دور وہ سب سے دور والا پہاڑ یہ ہے کونسا پہاڑ ہے یہ ہے میراجانی میراجانی کی اسی اچھی ویو بھی آگے نظر آئیں گے وہ آپ بتائیں گے تو یہ مسجد جو ہے نا یہ لیفٹینٹ جنرل تھے ریٹائر ہو گئے تھے لیکن ڈیوٹی کے دوران بھی اور تندار تھے اور جماعت کے ساتھ ان کا وقت لگتا ہے یہ مسجد انہوں نے بنائی انہوں نے وہی پھر چلا گئے مسجد کی جو خرچیں امام کے یا بانی کے یا بل وغیرہ وہ وہی مرتے تھے اب تو وہ فوت ہو گئے تو میرے خیال میں ان کی اولاد وغیرہ یا کوئی ترسٹ پیچھے بنا گئے ہوں گے ان سے یہ وہ کرتے ہیں نا چلاتے ہیں یعنی یہ اب وہ فوت ہو گئے لیکن اس میں جو لوگ نماز پڑھے گے ان کو سب کا سواب ہی ترے گئے یہ سامنے ہے بیرہ جانی پہا ہے یہ یہ آپ اپنوں تھے میں پشک کی طرف ہے یہ جو پہاڑ ہے نا یہ اس ایریا کا نگلیات کا سب سے اونچا پہا ہے سب سے اونچا اس لیے ہے کہ اپٹباد جو ہے نا وہ سطح سمندر سے ہیں سطح سمندر سے اپٹباد ہے چار ہزار فٹ کی بلندی پر ٹھیک ہے اور جو ہمارا یہ ہے نتیہ گلی ہے مری ہے وہ سات یا ساڑھے سات ہزار فٹ کی بلندی پر ہے نتیہ گلی آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے ایوبیا ساڑھے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے وہاں ایک ہے چھانگلہ گلی ہے یا خیرہ گلی ہے وہ جو ہے نو آزار فٹ کی بلندی پر ہے یعنی سب سے اونچی جگہ اس روڈ پہ یہ مری روڈ جو ہے نا وہ چھانگلہ گلی ہوگی تو چھانگلہ گلی سب سے اونچی جگہ ہے نا لیکن یہ جو میراجانی ٹاپ ہے نا یہ دس آزار فٹ کی بلندی پر ہے اور ایک یہاں پہ اور ہے مکشپوری ٹاپ مکشپوری ٹاپ کو بھی نتیہ گلی سے ٹریک جاتا ہے اور یہ جو سب سے اونچی ٹاپ ہے یہ میراجانی یہ یہاں کو بھی ٹریک جاتا ہے نتیہ گلی سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے مکشپوری کا آپ کو بتاتا ہوں مکشپوری میں یہ ہے نا مکشپوری میں اچھا بیچ میں یہ روڈ آگے ہے یہ نملی میرک کو یہاں سے بھی روڈ جاتا ہے نتیہ گلی کو بھی جاتا ہے یہ لیکٹ کو ذرا دکھا دیں یہ نملی میرک کو روڈ جاتا ہے میں ملی میرک آگے بتاؤں گا کہ یہ کیسی جگہ ہے تو پہلے میں مکشپوری کا بتاتا ہوں مکشپوری ٹاپ جو ہے نا یہ تقریباً نو ہزار سے ذرا اوپر کی ہوگی اس کی ہائٹ ستہ سمندر سے نو ہزار فٹ سے اوپر کی ہوگی یا نو ہزار ہوگی تو اس کے لئے نتیہ گلی سے تھوڑا سا اوپر جائے نوا پہ میں نے خیال بھی لا لہزار ہوتل ہے وہاں انسان گاڑی کھڑی کر کے باگ کر لیتا ہے تو یہاں سے پیدل لوگ جاتے ہیں یہ تقریباً بیڑ بیڑ گھنٹے کا رستہ بنتا ہے یعنی ہام جس طرح لوگ چلتے ہیں میرے ساتھ ایک دفعہ میرا بتی جاتا تیمون وہ ٹی ای ایف میں جو ہے نا پڑا سکتا تھا تو اس نے کہا کہ جاتی ہے نا میری عمر بھی اس وقت تھی اب تو ساٹھ سال ہے اس وقت پچاس سال ہوگی پچاس سال یا پاون سال فیفٹی ٹوئی ایس ہوگی تو وہ تو جوان تھا ان کو تو ہم نے ہی پالا کیا یعنی اس کو پھلیا یا دوت میں بیٹھائے لیا سب کچھ پھلیا تو وہ بالکل یا تھا تو ہم تقریباً چالیس چالیس منٹ میں ایک کشپوری ٹاپ میں پہنچ گئے تھے اس کے لئے ٹریک چاہتے ہیں گھنٹے پہ میرے خیال نہیں سی ہوگا تو سرا شروع ہوگی اچھا تو وہاں سے وہ جو ہے نا لازہ ہوتل ہے یا پارک ہے وہاں سے آپ وہ کر لیتے ہیں نا گاڑی کھڑی کر کے پیدا جاتے ہیں رستے میں ایک زوبی ہے اس میں کوئی کیٹس جو لپٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں کوئی اور چیزیں بھی ہوتی ہوں گی اور وہ رستہ تقریباً نیڑ گھنٹے میں میرے خیال میں جوان لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ تو چونکہ آرمی کا پی ایف کا بندہ تھا تو وہ تو تیز جاتا تھا میں بھی اس کے ساتھ تیز چلتا ہی چالیس پہ تالیس پہ ہم پہنچ گئے تھے بخشکری ڈاب بخشکری ڈاب میں کیا ہے کہ وہ بالکل گرین جگہ ہے رستہ اس کا آسان ہے یعنی اس میں سب بارکی سب کے لوگ چل سکتے ہیں ہماری عمر کے بھی ہم سے کم عمر کے بھی چل سکتے ہیں تھوڑے بڑے بچے ہوں تو وہ بھی جا سکتے ہیں اور اگر نہ جائیں نہ رستے بھی انسان واپس آنے ہیں تو وہ بالکل گرین میدان ہے بالکل گرین میدان ہے پہاڑ کے اوپر تو وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور جو یہ ہے نا دوسرا ہے میراجانی ٹاپ میراجانی ٹاپ میراجانی ٹاپ میراجانی ٹاپ میراجانی ٹاپ کو پہنچتے وقت لگ جاتے ہیں تین چار گھنٹے لگتے ہیں چار گھنٹے یا اس سے تھوڑا زیادہ لگتا ہوں تو اگر صرف میراجانی ٹاپ پہ جانا ہے تو وہاں جا کے کچھ انسان اپنا کھانے پینے کا سمان لے جائے اگر چولے لے جائیں گے تو بھاری ہوں گے وزنی ہوں گے ادر ادر بناتے ہیں بہتر ہے یہی سے انسان لے جائے کچھ اگر چولے لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں بے شک وہاں پہ وہاں پہ ہی اکالے انسان تو انسان شام تک واپس بھی آ جاتا ہے لیکن یہ ٹریک اس سے تھوڑا آگے بھی جاتا ہے آگے ایسا ہے کہ وہ جو ہم نے ٹھنڈیانی روڈ دکھایا تھا ٹھنڈیانی پھر یعنی اپٹاباد سے پینتیس کلومیٹر پہ آنا ہے ہزارے میں یہ ہے کہ ہر تیس پینتیس کلومیٹر کے بعد پہ مشہور یا بڑی جگہ آتی ہیں تو آپ اگر ایسا ایسا سے گزر کر آگے جاتا ہے تو ٹھنڈیانی پہ جا کے وہ رستہ ٹریک وہاں تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہ رستہ بہت ہے وہ ایک دن میں نہیں تیہ ہوتا اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہیں پر کوئی فارسٹ والوں کا ایک پنگلہ سا بنا ہوئے وہ کیا کہتے ہیں کوئی گھر سا ہے انہوں نے اپنے لئے بنائے تو وہاں پہ انسان رات گزارے اور پھر آگے جائیں رات گزار کے صبح نکل کے وہ جو فارسٹ کا گھر بنا ہوا ہے کیا نام ہے اس کا ڈگری بنگلہ ہے ڈگری بنگلہ میں رات گزارے اور پھر آگے جا کے ٹھنڈیانی میں اتر جائیں ہاں جو گاڑی ہے ایک بندے کو یا ڈرائیور کو کہیں کہ وہ گاڑی ادھر لے آئے اٹھلیانی یہ بھی ہو سکتے کہ آپ اپنے اپنے بات سے ہی سب کی گاڑیاں ہوتی بھی نہیں ہیں تو یہاں سے جا کے یہ ڈریک تیہ کر کے میرا جانی سے ڈگری بنگلہ سے ڈھنڈیانی جا کے وہاں پہ اتر کے تو وہاں سے پھر اپنے بات کے لئے یہ چلتی ہیں کیریڈا پہ ہوتے ہیں نہیں بولانوارے یہ چلتے ہیں دوسرے ٹی پہ بھی چلتی ہیں یعنی وہ پکی روڈ ہے مہا سے 35 کلومیٹر پہ اپنے بات وہاں سے جائیں تو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہوگا گھنٹہ سا ہوتا ہے اپنے بات تو یہ اس کے لئے یہ ہے کہ موسم کون سے میں جائے آدمی نا موسم یہ ہے کہ اگر آپ گرینری کے شوقین ہیں نا تو جون میں جائیں جون جولائی میں اس وقت یہ غاس جو ہے اگی ہوئی ہوتی ہے گرین ہوتی ہے اچھا وہاں پہ پہاڑ کم ہے اس پہ پہاڑ نہیں میراجانی پہ درخت کم ہے کیونکہ انچائی زیادہ ہے تو یہ چیڑ اور دیار جو ہے نا زیادہ انچائی پہ میرے خیال میں نہیں پیدا ہوتا ہے لیکن گرینری بہت ہوگی اس وقت میں جو میں نے آپ کو بتایا جولائی میں ہے لیکن یہ ہے کہ خاص لمبی ہوتی ہے تو اس میں وہ بھی ہوتا ہے وہ ہوس اور شبنک جو پڑی ہوتی ہے تو چلتے وقت سپاؤں کپڑے وغیرہ گیلے ہو جاتے ہیں لیکن وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اگر اس موسم میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس گھاس نہ ہو اور اسٹا اچھا ہو اور پانی بھی نہ ہو تو اس کے لئے یہ موسم یہ مہینہ جو ہے اکتوبر والا اکتوبر اور نومبر والا مہینہ اچھا ہے کیونکہ دیکھیں یہ گھاس دکھائیں یہ بھی بلکل خوشک ہو گئی ہے نا بس گرنے والی ہے لوگ اس گھاس کو کٹتے ہیں نا یہ ہمارے جو میدانی علاقے ہیں نا جس طرح پنجاب ہے یا مسران میں ہے سندھ میں ہے وہاں پہ وہ فصلوں کی کٹھائی کا کساند کے لئے مشکل مرحلہ ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے اور کٹھائی ہے اور زیادہ زمینیں ہوتی ہیں تو پہلے تو لوگ اس کو ہاتھوں سے کٹتے تھے اور پھر وہ گندم جو سے نکالتے تھے اس کے سندے سے وہ بھی بیل اس پہ چلاتے تھے مشکل خام یعنی وہاں سے پروہ کے لئے مشکل ترین واقع ہوتا تھا لیکن اب کیا ہے کہ اب تو مشین لئے آگئی ہے زیادہ تر مشینوں سے کھتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے نا ان کے لئے جو مشکل ٹائم ہوتا ہے یہ اکتوبر کے مہینے میں ستمبر کے بیچ میں شروع ہو جاتا ہے اور اکتوبر کے بیچ تک یہ گھاس کی کٹھائی ہوتی ہے یہ عورتیں اور مرد بیچارے گھروں سے نکل کر یہ گھاس کاٹتے ہیں کس لئے کاٹتے ہیں انہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں نا جانور رکھے ہوتے ہیں تو گرمیوں میں تو ان کو گھاس مل جاتی ہے سردیوں میں برف پڑھ جاتی ہے تھنڈ ہو جاتی ہے گھاس مشک ہو جاتی ہے تو یہ جمع کر کے گھروں میں رکھتے ہیں پھر سردیوں میں جانور رکھے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو مزدور کر لیتے ہیں نا یعنی وہ جان وہ اتنی گھاس کو خود کاٹ نہیں سکتے تو وہ مزدور کر لیتے ہیں اور دوسرے علاقوں سے بھی گھاس کی کٹائی کے لئے لوگ آتے ہیں پر انہیں کے پاس رہتے ہیں یہ دکھائیں گے یہ طرف دیکھیں گے بلکل پیلے پڑ گئے ہیں پتے تو یہ ان کے لئے مشکل کام مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس ٹائم سے پہلے مریض ہمارے کلینک میں بیادہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرک پر ٹکے لگا دیں دردوں کی دوائیاں، طاقت کی دوائیاں کیونکہ وہ بیچارے گھاس کٹتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بیچارے تھک جاتے ہیں پھر کمر میں دردوں غیرہ تو وہ گھاس کی کٹائی کے بعد بھی زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی یہ بریضوں کا وہ ہوتا ہے لیکن گھاس کی کٹائی کا جو ایک مہینہ ہوتا ہے اس میں یہ بہت کام ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ گھاس کی کٹائی میں لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے ہاں فصل کی کٹائی ہے اور وہ گندموں غیر ہے یہاں پہ گھاس کی کٹائی بھی ان کی بیچاروں پر یعنی یہ خواری ہوتی ہے ان کے لئے پھر وہ اندر رکھ لیتے ہیں سردیوں میں برف ہوتی ہے تو وہیں گھر کے اندر سے گھاس مکال کے جانوروں کو دیں کچھ لوگ جو ہے نا جو تھوڑے سے ویل آف یا خرچہ کر سکتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں ابتباد نماں کی رائے کا گھر لے لیتے ہیں پھر وہیں پر رہتے ہیں یہ برف والے نمانے میں کیونکہ یہاں برف کے نمانے میں رہنا ہی مشکل کام ہوتی ہے تو اب یہ ہے کہ آپ جب بھی ٹور اس تدرات ہیں نا جب بھی ادھر آئے نا اپنی لائن پر آئے اچھا بلکل اپنی لین سے ہٹ کر ڈرائیوی نہ کریں جیسے یہ جگہ ہے نا اب یہاں گاڑی اچھی ہو نا تو بلکل آپ گوشش نہ کریں دائیں طرف جانے کی اپنی لیفٹ سائیڈ پر آئے ہاں اگر گاڑی چڑتی نہیں ہے کچھ میں تھوڑا لوگ رائٹ سائیڈ پر کر دیتے لیکن ایکسٹریم رائٹ پر نہیں جانا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ موڑ ہیں میدانی علاقے میں موڑ ہو تو آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر سے گاڑی آ رہی ہے پہاڑی علاقے میں اب دیکھو یہ سامنے موڑ ہے تو وہاں سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ گاڑی آ رہی ہے کہ نہیں تو اگر میں بیچ میں یہاں پہ جاؤں گا ادھر سے بھی کوئی بیچ میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے بچ جائیں اسے ڈینڈ نکو لیکن خطرہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اپنی لین چھوڑ کے فرض کیا گیا اور گاڑی جا رہی ہے اس کو بھی اور ٹیک کر رہے ہیں اور اوپر سے کوئی ایسے بند آ رہا ہے جو وہ بھی اسی موڑ میں اور ٹیک کر رہے ہیں تو پھر ایکسیڈنٹ لا مہان ہے پھر یہ ہوگا ایکسیڈنٹ ہوگا دو آدمیوں جب غلطی کرتے ہیں نا دو آدمی تو اس میں پھر خیر نہیں بلکہ نقصان ہی نہیں کرتا ہے جانی یا مالی نقصان ہوگا تو کوشش کریں عادت بنائیں ہاں پتہ چل بھی جائے کہ آگے کچھ نہیں ہے پھر بھی انسان اپنی لائن پر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو ٹوریس چھوڑ یہ وہ جگہ چھ رہیاں جسدر چھ رہیاں یہاں سے لوگ ہم وہ کرتے ہیں نا یہاں سے ہم پانی کرتے ہیں یہاں سے یہ جو انہوں نے ہٹ بنایا پہلے یہ لڑڑی کا جو کمرہ سے بنایا ہے پہلے ادھر یہ نہیں تھا نا پہلے بس ویسی تھوڑا سا خیمہ سا یہ آپ ہلکا پھل کے چادرے لگا کے تو پکوڑے وغیرہ چائے ادھر بناتے تھے بیج دیتے تھے لیکن اب ان کو فارس لوانوں نے کچھ لکڑیا دی ہیں اور کچھ موٹیویٹ کیا ہے تو اور کچھ طرح دباؤ بھی ڈالا ہوگا کہ بس ہاں ہاں صرف ستری جگہ بنائے نا تو یہ ہو گیا اچھا تو وہ جو ہوتا ہے نا موڑ میں موڑ میں بالکل اپنی لین میں رہے بلکہ ویسی بھی روڈ پر عادت انسان بنا ہے یہاں لوکل لوگ جہاں نا یہ ہمیشہ اپنی لین میں رہے گئے یہ بلکل جہاں نا اپنی لین نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے سب نے ایک 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 دو دو تین تین دفعہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کیے ہوئے ہیں لیکن جو ٹوارسٹ آتے ہیں نا وہ اترا ہی دیکھتے ہیں تو یہاں بھی سپیڈیں لگاتے ہیں یا موڑ دیکھتے ہیں ان میں جذب آ جاتا ہے یا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے پھر وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں یا اگر ان کے ایک دو گاڑیاں ہیں تین ہیں فیملی دار ہیں یا اکھٹی تو پھر یہ ریسے لگاتے ہیں تو ان سے پھر یہ جو ریلیکس ہونے کیلئے آئے ہوتے ہیں خوشی حاصل کرنے کیلئے ہیں تو وہ ان کے لئے مسئلہ بن جاتے ہیں اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ٹوارسٹ خاص طور پر کوشش کریں کہ اپنی لین میں رائیں اور لین یہ موڑوں میں بالکل اور ٹھیک نہ کریں کسی صورت نہ کریں دوسرا چڑائی میں ایکسیڈنٹ کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ دیکھوا ہم سپیڈ جائے ماری نہیں سکتے اس سے زیادہ اور سپیڈیں تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ اترائی میں خطرہ ہوتا ہے اترائی میں ہمیشہ گاڑی کو پہلے گیر میں یا دوسرے گیر میں یہ مسجد دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خودفولت مسجد ناشا اللہ ہم نے بانا چاہتے ہیں اب اس کو ہم اور ٹیک کر سکتے تھے لیکن اب آگے گاڑی آتی اس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو جاتا ہے تو اس لئے کوشش کریں اپنی لینٹ میں اترائی میں اترائی میں گاڑی کو فسٹ یا سیکنڈ گیر میں اتاریں اگر آپ کوئی ٹاپ گیر میں یا چوتھے یا پانچھے گیر میں اتاریں گے تو آپ کو مسلسل بریک دبا کے اترنا کھڑے گا جب بریک دبی رہے گی وہ فرکشن کی وجہ سے وہ پیل گرم ہو جائیں گے بریک شو گرم ہو جائیں گے ڈرم گرم ہو جائیں گے جس پہ بریک لگتی ہے اور گاڑی رکھتی ہے پھر اس کا کیا ہوتا ہے کچھ یہ نیچے جو بکنو تر ہے نا یہ یا اس سے تھوڑا اوپر کا کہ وہاں پہ یہ بریک مستقل بس پکی گرم ہو جاتی ہے تو پھر یہ بریک فیل ہو جاتی ہے پھر یہ گاڑیاں نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بھئی کیوں ہم ہم کیوں جو ہے رسک لے نا اچھا رسک لینے میں کوئی بڑا فائدہ ہو تو پھر تو لے لیں کوئی بڑا فائدہ بھی نہیں ہے پھر خام خام ہاں ریسیں کسی میدانی علاقے میں میں شک لگائے نا تو ہمیشہ فسٹ یا سیکنڈ گیر میں بلکہ اصول یہ ہے کہ گاڑی جس چڑھائی پہ جس گیر میں چڑھتی ہے نا اترتے وقت بھی آپ وہی گیر لگائیں اچھا پھر نئی گاڑی تو چڑھائی میں بھی کر لیتے ہیں ان کو دے تیار کرنے چاہیے جو پرانی گاڑیاں وہ بیچاری ہیں تو کمپرمائید ہوتی ہیں سیس تو چل نہیں سکتی تو یہ اترائی میں یہ نوجوان لوگ سپیڈ لوگ اور سپیڈن کرتے ہیں تو بچے اس کا جہنا ہم لوگ خیال کریں یہ جو پیچھے مسجد ہم نے دکھائی نا وہاں سے رائٹ سائیڈ پہ ایک روڈ جاتا ہے میں بتانا پھول گیا وہ جاتی ہے سمندر کٹھا جیل ہے نا سمندر کٹھا جیل وہاں پہ وہ مصنوعی بنائی ہے لیکن اچھی جگہ ہے کوئی صورت ہے پھاڑوں کے بیچ میں سے رستہ جاتا ہے پانی کے کنارے کنارے جاتا ہے اس میں بدخے دیر رہی ہوتی ہیں کوئی چائے روٹی کھانا مغیرہ وہاں پہ مل جاتا ہے تو وہاں بھی یعنی آپ چائیں مچھوں کو بھی لے جا سکتے ہیں تو تو رسک وہاں لے نا انسان جہاں پہ کوئی فائدہ بھی تو ہونا آپ فرض کہ آپ کی کوئی سخت مریض ہے آپ کہتے ہیں کہ میں اگر دس منت لیٹ ہو گیا تو یہ مر جائے گا پھر تو چلو رسک لے لے بنا دیکھنے دیار تو پھر بھی کرنی ہوں گی بجائی اس کے کہ وہ سیدھیا سے آئے اور لوگوں کا بھی ایک سیدیٹ ہو جائے وہ بھی ان کی حالت میں خراب ہو جائے تو اچھا ہے کہ وہ سپیڈنگ سے اور اس سے پچھے تو قرآنی گاڑیاں تو اترائی پہ بھی تیز جاتی ہیں پھر یہ لوگ اترائی میں تیز چلا ہے بریک ان کے کمپرومائز ہوتی تھی تو اس طرح ان چیزوں کا درہ نشان رکھنا چاہئے دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو کالاباغ میں ہماری کھلی نہیں کیا نا کالاباغ جو ہے نا نتیا گلی سے کوئی دو تین کلومیٹر پیچھے دو تین کلومیٹر پیچھے ہے تو ہمرا ایک ہوت جائیں گے لیکن بس آپ کالاباغ کو بھی نتیا گلی سمجھیں وہاں پہ بی ایس بیس بھی ہے یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے نیریا یہاں پہ یہ دو آشروب لکیوں ہیں یہ دیکھئیے سفیج راک کے اب یہ ہر جگہ پہ تکریب انہوں میں بنا جائے اچھا یہ ہے کہ ہمارے ایک مولانا سے ہمتے مولانا ہے بچان سے اللہ ان کو بخشے ہمارے گاؤں غزل خیل کے تھے نا تو وہ میرے ساتھ ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھے تھے انہوں نے آگے وہ جمپ آیا تو میں نے گاڑی توڑا اس سے رائٹ سائٹ پہ کر دی پھر اپنی سائٹ پہ آگیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جمپ آئے نا اس سے گاڑی کو سائٹ پہ نہ کرو بلکہ آئیستہ کر کے بریک لگائیں اس میں سے آئیستہ سے پکر جائیں اس نے کہا اس بھی یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ رائٹ سائٹ پہ جائیں وہ سکتے کوئی آپ کو اور ٹیک کر رہا ہو یا آگے والے کو تکلیف ہو جائے گی یا کسی سے دوسری گاڑی سے اپنی لیند چھوڑے گی تو ایکسیڈینٹ کا خطر ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ جمپ کے لئے آپ آئیستہ ہو جائیں اچھا یہاں ایک لیفٹ سائٹ پہ ہم آپ کو روڈ دکھاتے ہیں نا وہ روڈ تو نہیں ہے رستہ ہے لیکن گاڑی جاتی ہے چھوٹی گاڑی بھی جاتی ہے بڑی گاڑی بھی جاتی ہے وہ نیچے آپ نے بڑا گلی کے بعد ایک جگہ میں دیکھا ہوگا بورڈ تھے پشاور یونیورسٹی کے سمر کیمپ یہاں کسی حالے میں فضل حق نہیں ہے یہاں بہت زمین لیڈی تھی پشاور یونیورسٹی کے نام ہوتا ہے اچھا یہ دیکھو یہ جو لیفٹ کو روڈ جا رہا ہے نا اس روڈ پہ کسی دن لے کے جائیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ روڈ جا رہا ہے راستہ یہ جا رہا ہے پشاور یونیورسٹی سمر کیمپ پہ یہ یونیورسٹی والوں نے یہاں زمین خریدی پھر یہاں پہ کچھ ہاسٹل بنائیں اب وہ لوگ اب یہاں سے ائر پکنک پہ آتے ہیں تو وہاں پہ رہتے ہیں یہاں سے ہم جائیں گے نا تو یہ اچھی جگہ ہے لوگ یہاں پہ یعنی ایسا بھی ہے کہ اکس سارے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے ہم خود یہاں ہی پہ جا کے لوگ ہوتے ہیں رش نہیں ہوتے ہیں لوگ نہیں ہوتے ہیں ہم خود یہاں کچھ پکا کے کھا کے تو بچے بھی گوم لیتے ہیں تو یہ روڈ اس پہ جائیں گے نا اس رستے پہ وہ پھر وہاں جا کے مری روڈ کو جو مین یہ روڈ ہے اس پہ نکر جاتے ہیں تقریباً پانچھے کلومیٹر کا سفر ہے لیکن گاڑی چلی جاتی ہے اس میں تو ایک دن جائیں گے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ کلباق سے نیچے ہے یہ رست تھوڑا سا نیچے ہے یہ ایک آتھ کلومیٹر نیچے ہے اب آپ کو ایک روڈ دکھاتے ہیں بس پھر ویڈیو بند کریں گے وہ روڈ اس لئے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم ابھی سیدھا جا رہے ہیں نا ہم سیدھا جائیں گے یہ رائٹ سائٹ پہ ایک روڈ ہے یہ پھر حویلیا کو جاتی ہے یہ اچھی روڈ ہے پکی روڈ ہے یہاں سے حویلیا ہے فارٹی سکس کلومیٹر اور رستے میں سجی کوٹ آتے ہیں وہ ہے چھبیس کلومیٹر سجی کوٹ میں وہ مشہور امبریلہ آپ شاہر ہے یا پتہ نہیں کیا نام ہے وہ ہیں اُدھر اور حویلیا آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ سیدھا کلسی بیک پہ چلے جائیں گے وہ موٹر وے پہ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے تھوڑا سفر بھی کم ہو جائے گا ایک نیا علاقہ پہ ملنے کو دیکھنے کو مل جائے گا تو انسان آئے مین روڈ سے واپس ہی اس پہ جائے یا اس پہ آئے واپس اپراباد والے رستے سے جزاک اللہ بھی میں نے مڑ جانا ہے یہاں پہ اپنے کلینک والی سائٹ پہ یہ لمبی ویڈیو ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری باتیں بھی سنیں گے آپ ہے نا سادھا لوگ ہیں ہماری سادھا باتیں ہیں اور بیچ میں ہم آپ مشہور مشہور جگہ بھی بتا دی ہیں تو یہاں پہ ایک رستے میں بگنوثر میں جنگل ہوتل ہے اس کا کبھی ویڈیو بنائیں گے وہ دھوکے والے کیمہ بیچتے ہیں جزاک اللہ